ہی ہلو ہم ویلکم دوستو میرا نام ہے سیف اور آپ دیکھ رہا ہے دا مارکٹ انڈیا سواگت آپ کا مائیوٹیٹ ہے دا مارکٹ انڈیاں دوستو آج میں بات کرنا والا ہوں آر بیل بینک آنجی ہاں آج ہمارا ٹارگٹ ہوا ہیٹ اب کیا کریں گے ہم جانویں نیک ٹارگٹ اور لیول کتنا اوپر اور جا سکتا ہے کیا ٹارگٹ نکل کر اور اس کے اوپر کے نکل کر آ سکتے ہیں اور کس لیول پر وہ جی سپورٹ لینے کی کوشش کرے گا کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں جو ٹارگٹ دے رہا ہوں وہ جلدی ہیٹ ہونے ملیں گے اور وہ آپ کو ایک سے دو دن کے اندر دو ایک سے دو ریڈن ڈے کے اندر وہ آپ کو ہیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں آج کی ڈیٹ میں تو آج ڈیٹ 17 ماہ 2020 اور ہم بات کریں گے ٹوش ڈیگنی جانے کے 18 ماہ 2021 کے لیے تو چلیے آج کے ہم اپنی ویڈیو سوڑ کر دیتے ہیں تو اگر ویڈیو سوڑی ڈیٹ آپ کا کوئی بھی کوشن ہوتا ہے تو پلیز ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کھلا ہے ویڈیو کمنٹ سیکشن ضرور دے اور اپنی رائے ضرور دے کہ آپ کا کوئی بھی کوشن ہوتا ہے تو اس کا ریپلائی کریں گا ہم اپنی نیسٹ ویڈیو میں تو چلیے آج کے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں دو سب سے پہل ہم آگا ہے دم مارک چارٹ پر سب سے پہل آر ویلن کے چارٹ پر آکا ہے آپ کو پورا یہاں سے پورا آنس کلوں سے پہلے میں نہیں دیکھ اس طرح ٹریڈ لائن یہاں پر میں نے لگائی ہوئی ہے کس طرح ٹریڈ اس میں لائن بنتی ہوئی نظار آ رہی ہے ہم کو یہ یہاں سے میں نے یہ سکس مند کا چارل لگایا ہوا ہے اور یہ فروری میں جو گراؤٹ شروع ہوئی تھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو گراؤٹ فروری میں شروع ہوئی تھی وہ گراؤٹ پوری پوری گراوٹ ہوئی اپریل میں جا کے ختم جی ہاں یہ گراوٹ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں ختم ہو چکی ہے یہاں اس گراوٹ کا انتھ ہو چکا ہے اب اس میں صرف اور صرف تیزی کا مو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جی ہاں تو جو میں بتا یہ فروری چار سے جو گراوٹ بنی تھی وہ لگتار گر رہے دیکھ شارپ دیکھتے ہیں میں ٹریڈ لائن پوری پرزنٹ کی ہے آپ کے لیے اور اوپر کے نیچے کے لیول سے بھی اور اوپر کے لیول سے یہاں بھی دیکھتے ہیں یہاں کس طرح سپورٹ لے یہاں سے کس طرح گراوٹ لے تو اس رینج وائز میں رہا اب جو میں نے ٹریڈ لائن لگائی ہے یہ اف سائٹ کے لیے لگائی ہے کہ اتنا اوپر ہو جا سکتا ہے تو تو دوستو سچ پہلے ہمیں ٹارگٹ کی بات کروں تو لوگ کو جو ویڈیو دیکھ رہا ہیں ان کو لگتا ہے پہلے ٹارگٹ مل جائے تو اچھا ہے بٹ ٹارگٹ دیکھ کھر ہی آپ ویڈیو چھوڑ کر نہ جائے کیونکہ ویڈیو میں ٹارگٹ جرور پہل ہوتا ہوں مگر آگر کچھ ایسے پوائنٹ بتاتا ہوں کہ ان کو آپ کو نظر رکھنی جو رہی ہے تو میں پہلے ٹارگٹ ہی بتاتا ہوں تو پلیز ویڈیو چھوڑ کر نہ جائے میں پہلے ہی ٹارگٹ بتاتا ہوں ہر ویڈیو میں تو پہلے ٹارگٹ جو نکل کر آ رہا ہے جو پرائزنگ ہے وہ ڈیو سو ستان روپے پرائز ہے ڈیو ستان روپے آر بیل بینک جو پرائزنگ ہے تو پہلے ٹارگٹ ہاں نکل کر آ رہا ہے دو ست دس روپے یہ میں نے یہاں پر سپورٹ کے لیو بتایا ہے تو یہاں سے پکڑ گے یہ یہاں دوسٹ دوسٹ دس کے لیو پر جب یہ آئے گا یہاں سے اور اوپر کے دوسٹ تیس کے لیو پر ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوسٹ دوسٹ دس روپے کی تیلیول پر ہم کو پہلے ٹارگٹ ہمارا پہلے ٹارگٹ ٹریل کرنے چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں پانچ روپے اوپر لے سکتے ہیں ایک سو پیچیسٹی روپے گار آپ اسٹوپ روز لگا سکتے ہیں اور خریداری کر سکتے ہیں دو سو دس کے ٹارگٹ کے لیے اور دو سو تیس کے ٹارگٹ دو دو ٹارگٹ کے لیے اور یہ ٹارگٹ کتنے دن کو ہوں گے یہ بھی کوشن ہوتا ہے آپ کے معیند مار رہا ہوں تو یہ اسی مند کے میں ٹارگٹ دہ رہا ہوں مائی کے معیند میں آپ کو دو سو تیس کے لیول چھوٹا ہوا نظر آئے گا آ آپ ہمارے ویڈیو شیف کر سکتے ہیں میں جو ٹارگٹ دے رہا ہوں اس ٹائم پر وہ بہت ہی اچھے اور پوزیسنل ہی ہے اور آپ کے لیے ایک اور گوڈ نیز ہے وہ لاسٹ میں ویڈیو بتاؤں گا کیا گوڈ نیز ہے آپ سب کے لیے تو اچھا لیے اب اس کی کاروباری ڈیٹیل جانتے ہیں جو آج بیل بینک کی جو آج منڈے میں کی گئی ہے ایک سو ستانو پندہ پیسے اس کی کلوزن دیئے نو دسانو چار پانچ روپے کی اس میں تیز دیکھنے لی آج میرے پانچ پرسنڈ کی تیزی دیو ہیں پانچ پرسنڈ بھاگا ہے آج سٹوک misunderstood بھاگا ہے پری کلوزنگ کی بات کرنو پری کلوز رہا تھا اسидہ ستا سی روپے ستر پیسے ایک سو نبی روپے پر اوپن ہوا یہ لگ پر تین روپے کی اوپن ہوا اور ایک سو اٹھانو روپے اس کا ہائی بنا ایک سو اٹھانو روپے اس کا لو رہا تو لو سے اپنے دس روپے کی تیزی دی ہائی اپنے لو سے ایک سو ستانو روپے پر یہ کلوز ہوا اگر میں ٹریڈ ورنس ایک کروڑ بیانوی لاکھ پچانوہ ہزار ایک سو انیس سیرز میں ٹریڈ ہوئے دو سو چوہتر اس کا بانوی کھائی ہے جو آپ کو میں جنوری میں اس نے بنایا تھا آٹھ جنوری کو ڈیلیو پرسنٹیز دیکھا اس کی صحیح کے ڈیلیو اٹھائی گئے ساڑھے تینس پرسنٹ کے ڈیلیو اٹھائی گئے چار لاکھ چوہن ہزار چار سو تینس سیر اس میں آج ڈیلیو اٹھائی گئے ہیں تو دوستو یہ تو ہوگی کاروائی بات اب میں آپ کے لیے گوڈ نیوز لے کر آیا ہوں آپ ہمارا آپ کے لیے ہر دن جو بھی آپ کے لیے ہر دن ہر روز آپ کے لیے ایک ایسا سٹوک سے ہم ڈھونڈ کر لائیں گے جو صرف آپ کو ریٹن بتائے گا اور اس میں آپ کو ویڈیو بھی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو ویڈیو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ کو اسٹرگرام ہمارا فالو کرنا ہے اسٹرگرام پر اور اسٹرگرام پر میں ہر دن ایک ایسا سٹوک آپ کے لیے لے کر آؤں گا وہ آپ کے لیے میں ایک پوسٹ کروں گا اس میں آپ کو ویڈیو دیکھنے کوئی ضرورت نہیں صرف آپ کو سٹوک کا نام اور کس ٹارگٹ اور لیول کیا ہوں گے آپ کے وہ سب ہم اس میں آپ کو اسٹرگرام پر مل دائے گا تو میں دا مارکٹ انڈیا کا جو اسٹرگرام کا لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرکشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ کو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں دا مارکٹ انڈیا کے نام سے میرا اسٹرگرام کا پیج بنایا ہوا ہے مرنہ بھی نیو بنایا ہے تو وہ آپ کی کے لیے بنا ہوا ہے تو وہاں جا کر آپ اپنے روز ڈیلی کپنلز ڈیلی ڈوز ہوتا ہے روز ایک آپ کو ایسا سٹرگرام سے ملے گا جس میں آپ کو اچھے ریٹن کی امید کی جا سکتی ہے جو آپ کے لیے اچھے بیہت ہوتا ہے تو دوستو دا مارکٹ انڈیا آپ کے لیے نینے سٹرگرام کے جو انسٹرگرام کے جو انسٹرگرام کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرمنٹ ملے گا پلیز وہاں سے آپ کو لائک کرے اور ہمیں فولو کرے اور اپنی رائے دے جرور کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی کوشن ہوتا ہے آپ کا ہم اس کا ریپلائز جہو دینی کوش کریں تو یہ تھی آر بیل ویڑنگ کی پر رائے دا مارکٹ انڈیا کی تو آج کے لیے تنہیں ہوا گوڑ بائی موسیقی موسیقی